موسیقی اللہ عمر رکنا زیارت الحسین علیہ السلام وحجہ بیٹک الحرام وشفاعتہو یعمر اللہ کے محبا میڈا اللہ مومنین دے عبادت قبول فرما انہا دے مرہمین دے درجات بلند فرما انہا دے گھران جتنے مریض ان صحیحت عطا فرما سفدر سلنگی صاحب دبائی مریض اے لباس صحیحت نصیب فرما محمد تحسین حیدر مریض ہے میڈا اللہ شفایاب صحر عطا فرما کریم اللہ رحیم اللہ جتنے مومنین نے بیماریاں دے بارے دوازی میں لئے صحیحت و زندگی عطا فرما جتنے نوجوان بے اولاد اولاد ارینہ صحیحت عطا فرما میڈا اللہ مظلوم دی زواری نصیب فرما حج بیت اللہ دی سعزت نصیب فرما مظلومین کشمیر دی مدد فرما داشت گردانوں نیستو نابود فرما ملک پاکستان دی حفاظت فرما انہا دوام دی قبولیت وست عقیدت نال صلوات اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات الحمدللہ رب العالمین صلوات و سلام و علن نبی الامی قرشی الابطہی الامکی الامدنی الاردی اصراج المزیئے والکوکہ بے دری صاحب الوکار و سکینہ المدفون بیرد المدینہ رسول المصدد والمصطف والمجد والمحمود الامد محبوب الیلہ العالمین صلوات لزی کان المیرہ جو سفرہ والبرہ قوم مرکبہ و سدرت المدہ منزلہ وقبق سین اوضنا وقامہ وقال کنتو نبی و آدم بین المائے و تین صلوات اللہ زی فی دورات اشتہار و فی الانجیل اذکار و ف زکور اصاف و ف القرآن اعلان و ما ارسل نکا اللہ رحمت للعلمین صلوات اما بادو فقد قال حسین بن علی فی کربنا حل من ناصر ی نصر نا و صلوات والا نا 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 جوان ممنین جو میں فرمان پڑھے ایسان تھی ضرورت نہیں جو قیڑ امام دا فرمان تھی کیڑ جہات حسین ابن علی نے فرمایا ہے حلم ناصرین یا ناصرین کو جیو جائے میں کوئی انداز ہے کہ بہن زیادہ تعداد مومنین دی گرمی بھی بے انتہا ہے ممکن ہے کہ میں کوئی بھی اموزو تھوڑی خدمت جبیش کر رہا لیکن میں ہر شئے تو توجہ ہٹا کے گرمی توں حبت توں وقت توں باہول توں میں ضروری سمجھ دا جو حسین دا مقصد اجد ساما چاہے گرمی ہو بھی برداشت کرے سو کچھ دیر اپنے آپ سے جبر کرے سو کنٹرول فرمے سو بولو نہ بولو میں داد دا طالب نہیں توجہ دا طالب ضرورا مومنین امام حسین منگی اے مدد اے مدد دا ہوکا اس ویلے لتے جدہ ملکل پنہا مدد اس ویلے منگینا جدہ پنجا مہمانی کٹھے شہید بیا تیندہا مدد اس ویلے منگینا جدہ نبیرین شکل اللہ مہدہ بیا مدد اس ویلے منگینا جدہ فوج دا علم بردار پیا ویندہا آخے نہ آو نانی دی امت میڈا اکبر پیا ویندے میڈی مدد کرو میڈا بچڑا بچوے دا ہوگے عمال بنین دا بچڑا پیا ویندے میڈی مدد کرو مدد عباس بچڑا ہوگے عباس ٹورے حسین مدد نہیں منگی اے لی اکبر ٹورے حسین مدد مہمان ٹورین حسین مدد نہیں منگی مدد اس ویلے منگیے جدہ بالکل کلا رہے گئے حسین تو کیڑی مدد دی ضرورت ہائی جیڑے حسین نے رہے دی ڈھل دی دی گر نانے دی امت کل منگیے ذرا پچھ دیں مولا سارے دلی کی حسرت ہے خواہش ہے کہ عسیٰ اکبر دے باوے دی مدد کرو ہاں عسیٰ تا کربلا تو بعد دنیا دے ہائی چودہ سو سال گزر گئے سارے دلی کی حسرت ایسا حسین دی مدد کرنا چاہتے ہیں مولا نے جیڑا مدد دا جملہ استعمال کیتے ہیں حال میں ناصرین یانسروں ناؤں کاؤں نے جیڑا اس وقت میری مدد کریں دے یا قیامت دے سیجو ابرن تک حسین دی مدد کریں دا راسے مومنین غبرامنا نہیں گرمی کنو آج عشرِ مجلزہ نچوڑ پیش پیا کرنا بھئی امام حسین کو زندگی چاہتی ہے جو کلہ ہائے مدد منگی ہے امام حسین کو مرحم دی ضرورت ہے جو مدد منگی ہے پانی دی ضرورت ہے کیوں؟ امام حسین جیرے وین کر چکاہنا وین وہ وینی تلالت کریں دن جو حسین کو زندگی دی ضرورت ہے مثلاً اہل اکبر دی لاشدگان کے اکنا یا بھنی یا بادکل افا اکبر آجندہ جہیں بچلے کرو ہیں جنو پی ہوئی زندہ رحمت دکاہ بے نہ ہوندے ہیں مومنین معصوم تے غیر معصوم تے وینی چی فرق ہونا جدہ اصا مین کرنے ہیں نا سادے وین جذبات ہونا جنازہ جمید اپیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا تیرے بعد گھارچ اندھار ہے تیرے بعد خوشیاں ہک گئیں تیرے بعد اصا زندہ نہیں رہنا لیکن لو ترہ سال گزر دیں اوہو گھر ہوندے شادیاں دیا تاریخاں رکھیں دیں جندریاں چاویدیاں پہیں دیں خوشیاں دے سامان ہوندے لیٹا ہوندے غیر معصوم دہ وین حقیقت نہیں ہوندہ امام دہ وین کائنات دی حقیقت ہوندے امام نے فرمایا اکبر آتیرے بعد میں زندہ رحمت دے قابل نہ نا 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 لا ظن آتیرے بعد 간ہ نا نا ہوندے جن بھی عبارよ مُاک چُن کی ہے ما X đround دے میں میں کوئی زندہ رحمت دے قابل نہ حضرتِ عباس لے فرما منا الان ان کثر تظہری ال آن در بجمانی بن دے ہائے و میں دا اللہ میری کمار ندھے اندھا مطلبِ حسین دی کمار تروٹ گئی ہے جائیں اے وین کی پر نو مدد کیوں مگی نہ زدگی دی ضرورت نہ پانی دی ضرورت نہ مرہم دی ضرورت اکبر دا بابا اسوے لے مدد پھنگ مگدہ پھین نہ پوتر رہن نہ بھیرا رہن نہ رشتہ دار رہن نہ صحافی رہن مولا اگر کوئی تھواری مدد کرنا چاہوے او تھواری کی میں مدد کر سکتے کربلا جو جواب اندھے میں ہاں علی دا بچڑا میں مدد دے دروازے باندھ کونہ کی دی ویندہ میں حسین تنہ بچا دین پچ گئے دین دی مدد چکاری میں سمجھو حسین دی مدد پیا کرے دا آئے ہائے پاری نہ زندگی اندر آج میں نام بچا دین بچ گئے دین کےڑی شاہ بچئے اور نوجوانہ ہر شاہ دے آزا ہوں دیں پرزے ہوں دیں انسان دیل 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 جگر گردہ میدہ اے سارے ملن دنگا تا انسان بندے دل دے کےڑے آزاہن بین دے کےڑے آزاہن ملن تا دین بندے دین دا دل کےڑے دین دا گردہ کےڑے دین دا ذہن کےڑے اصول فروفی امدہ احترام بخلاقیات آزان نماز ملن تا بندے دین اگر ہی علی صلاح دی آواز آئیے تیرے قدم مسجد علی پاسے ٹرپین ہی میں سمجھ حسین علی پاسے ٹرپین ہی میں سبحان اللہ دین حسین حسین دین اگر حسین دی مدد کرنا چاہتے ہیں حسین موجود کوئی نہیں دین موجود ہے دین دی مدد چکار ایمیں سمجھ حسین دی مدد بیا کرے دیں طبیتہ دھبرامنی نہیں چاہی دیا میں پہلے عرصت ہے گرمی کو غالب نہیں تھی مانے مانا آج تو ساپنے آپ کے جبر کرنے کربلا ایک پاسو خیمے لگیوں ہیں حسین ابن علی دے بائی پاسو خیمے لگیوں ہیں عمر ابن سعید دے کافلے آندھے پین وقت دا حسین ایک کنارے لے بائی پاسو وقت دا یزید یزید دا نمیندہ عمر ابن سعید کافلے آندھے پین نو محرم کو ڈھیر ویندن یزید علی فوج دو کوئی ہیک ویندہ حسین دے خیمہ دو مومنین نوجوان سوال ہے جو ڈھیر یزید دے خیمہ دو کیوں ویندہ کوئی کوئی حسین دے خیمے جو کیوں ویندہ اے جر آندھے ان کربلا رستے دین دے انڈو ہیک حسینی خیمہ دو بیائی عمر ابن سعید دے خیمہ دو رستہ اے لازہ کھڑ دے ہن سوچے دے ہن کہیں دی فوج جو رلوں کتوں انام ڈھیر ملسی کتاں لطف زیادے کتاں کھامان پیمان جیندہ جتاں مزاج ہوندہ ہاں اون دے قدم اون خیمہ دو ویندے ہن جے دے شرابی آ کھڑے او کو شراب دی بو آئیے امار ابن سعید دے خیمہ دو اون دے قدم شراب دے مٹکان لے پاسے ٹرین جیڑا حسینی مزاج ہے او کو حسین دے خیمہ جترے محسوس تھے او کو سر سمجھ کے انہیں تو روپی آئے مزاج کو مزاج چھکیں دے جیڑے شراب خورن او شراب آ لے پاسے ٹرین جیڑے شراب کو مو نن لیں دے او حسین دے خیمہ لے پاسے ٹرین تبیتہ خبراندیت نہیں پہیا ہون اب وہ وقت دا حسین دے تیدا باروں میں امام باروں میں امام میں فوج برتی کرنی امام دے بھی خیمے لگنے نال زمانے دے جزیر دے بھی خیمے لگنے واتہ ہر فوجی کو فیصلہ کرنا پوسی میں کہیں دے خیمے جوانیاں اپنے آپ کو تیار کر کڑا شرابی بار میں دے خیمے جو نہیں وانے سکتا تو آری آزت گیاں در آر کیوں باروں میں دی فوجی جو منجان دے شارت میں جان دا ہمیں یہ موضوع انتہائی اوکھے انتہائی مشکلے اندھے تنا نارے لگنے نہ مومننے اتنا زیادہ اچھلنے لیکن میری ذمہ داری ہے سنگنے کڑا شرابی بار میں دا سپائی نہیں بن سکتا شرابی دی کربلاج نہ حسین قبول کیتا نہ بار میں امام قبول کرنگا ہے سبحان اللہ بیا کافلا آیا روک گئے ایک رستہ ویدہ پہ حسین دے خیمہ دو میں اے نامی مہرمدہ نہیں پردہ بیٹھا پربلہ اے جیڑی حالت چل دی پہی نام حرم کافلا آیا روک گیا ایک پاسو حسین دے خیمے بائی پاسو دشمن حسین دے خیمے کان لائے نے انہو تبلان دی آواز پیان دی ہے انہو پگلان دی آواز پیان دی ہے انہو موسیقی دی آواز پیان دی ہے انہو بدماش نچ دے پائیں نچانا لے نچ دے پائیں گانا گانا لے گان دے پائیں انہو حسین دے خیمہ لے پاسے کان لائے نے قرآن دی تلاوت دی آواز پیان دی واتی تا مزاج کی تا فیصلہ جیڑے دولان دے خوش تھی دیں ہن جیڑے دولان دے گو نچ دیں ہن او یزیر دے خیمہ دو ٹرین جیڑے قرآن دے عاشق ہن او حسین دو ٹرین مزاج شکیند ہے مزاج جیسا مزاج قدم انہیں اکھڑ دیں جیسی محفل بندہ انہیں ٹر دیں آکھڑن کربلا دے میدان ایک پاسو شرابان بائی پاسو ترے حسینی پیاس آلے شرابی عمر ابن سعید دے خیمہ دے آکھڑن ہیک پاسو قرآن دے عاشق ہیک پاسو تبلان دے عاشق تبلان دے عاشق انہیں ٹرین قرآن دے عاشق حسینی پیاسے ٹرین اگر چاندہیں جو میں باگ رہے امام دے خیمہ چوانج بہمہ وات نچان علیہ محفلہ چو اٹھنا پوسیا قرآن علیہ محفلہ چو بہمہ پوسیا ورنہ جڑا بندہ ساری رات گانے سنے موسیقیان دے پر غرام کرے اٹینڈ دے آکھے میں بیٹھا بار میں دی انتظاری چھے منافع کے مومن نہیں ہاں جے کربلا لندہ خوندہ بدلہ گھننئی بار میں دن آل مخلص بننا پوسیا آل مجتہ دونا بالاسحار کوج آئین فجر دے ویلے تحجت تا ٹائمائی رستے دون انہوں ہی خیمے لگے ہوئیں انہوں ہی خیمے لگے ہوئیں انہوں یزیری خیمہ چو مزاکہ ماں بھیندیاں گالاں حکبت تانے بکوا ساتھ انہوں کان لینے تا حسائم دے خیمہ چون حسائم دے صحابی زہیر جون حبیب تحجت دے نماز پرن تو بعد آدھے بیٹین سبوہن قدوسن سبوہن قدوسن جہدے مزاج جخلازہ تایی کالیا ہن او یزید دو ٹرین جہدے تحجت دے ہن حسائن دو ٹرین تو آریاں زدگیاں در آر اگر باہر میں دے خیمے چمن چمن کالین شہدہ میں بشرت زندگی نو وجی مظلومِ کربلہ دی شہدہ تھی پیش کرے ساں کون وہ کرمہ آلے دی پہلے میں ساری سیٹنگ ہی ٹیم دکھا رہے ہیں نو وجی میں کوئی جب بڑا ہوتا ساڑھے نو وجی اور بھائی میجو پرسنگ بھائی مجھے اچھا اگلی کرنے جنہوں گاری کرنے میں کزنی دیری سلام جنگی کرو نا بھئی نوجوان شدہ تکرمی ہے جنگی کرو اپنا باپ پچھو آہاں میں نمائی کرنے ہو ٹائم فاس ٹائم بھائی جانگا بھائی نمچوں بھائی نمچوں وہ پہنچنے سمسنہ سائیں رست جو ہم جلوس پچھلے سالی آر گئے اب وہ عجرِ کرمہ لے کھڑے ہوں دنوں کو کہیں دی کار کو ٹپاڑنی جائے ہر کند آپ نے شہر دولے شہر دی آپ نے آپ کو سنے تو سن پرسوں میں خواہ خیوی ڈانی دے ٹائم اپنی مرضی دے رکھائی میں کوئی پتہ آئے جو بے تو سن ساری مرضیاں کو بھلا ہوں ملگین چھوڑے نام آئے ہوتاں نمانی آلکل پڑھنے چار تو پنچ دیکھو نا ڈانی علیہ وارہ ہونے جلوس ہر کے ناؤں دے شہر دول انتظامیہ کڑی ہوندیے سر تے او نا او ٹائم ایج کڑھنا ہوندے بھائی ٹائم تک پہنچا مانا مانا اصل مشکل لے ہر جا دے جلے شہر علیہ ممبر گائنہ دی کانونی مشکل چونکہ ہوتاں انتظامیہ نے بھی گھنٹے دے بھی کیا سکتا کوئی گھلی چون گزارا اتنی وجہ ہی توری جلوس نکلنے آجنل میں گفت کو کرنے دنی ایجا مشکل لے کے انتظامیہ ساری صرف تے کھڑی ہوندیے بھائی ٹائم ایٹ پر جلوس نکل سی ہی ٹائم ایٹ تبان بسی باکہ ہونے جی میں مشغلہ فرماؤ میں ناؤں تو پہلے اگر ساڑھے اٹھ پوائنٹ میں جاتا ہوں میں ساڑھے اٹھ کو ناؤں تک سکتا ہوں وقت ساڑھے اٹھ رجی میں ساڑھے اٹھ رجی میں ہاں ساڑھے اٹھ ٹھیک چلو میں انشاءاللہ ہی گوارہ انہوں گرمانیہ لے لیٹ کر گئے ساڑھے اٹھ میں تو دیکھن شہادت پڑھ گئے ساڑھے اٹھ کو ناؤں تک مظلوم کر بلا دی شہادت بلند آباز نال سلوات پڑھو آباز و شادر وممینی تبی تک اپنا اندیت نہیں ہے ہاں دعا ہے کالا روزِ آشور ہر جاتے خیر وفیت نال حضرے خدا را تمام ازادار دین حفاظت فرما صدقہ محمد وہلے بیت محمد عزمدہ جس کونے سے ازاداری سید و شہدہ پر پاہے خدا سارے ازادار دین حفاظت فرما محمد اکرام نے بگاڑی محمد ہو گئی ساڑھے اٹھ رجی انشاءاللہ خوصے کالے صبت اعلان میں ہر جاتے کر رہے ہیں جتہوں نے اعلان تھی گئے لیکن کو کوئی طلاع دیسا ساڑھے اٹھ رجی انشاءاللہ میں شہادت پیش کرے ساڑھے اٹھ رجی انشاءاللہ میں شہادت پیش کرے میں جو نہ ہوگی انشاءاللہ ہر کے انشاءاللہ محمد اکرام جس سے لے آئیں اگلی رستے میں دیں ہاں سے خوصے کالے کے قیند خیمے лے پاس ایسا قدم ، چانن ہار کہیں دے قدم انہیں اکھڑیں جنتے جیندہ مزاج ملدہ تو سویرے پریشان کیوں تھی گئے ہار بندے دے قدم انہیں اکھڑیں جنتے جیندہ نوجان میرے پاسے دیکھیں ہار بندے دے قدم انہیں اکھڑیں جنتے انہیں دے مزاج ملدہ ہاں اگر بار میں دی فوجی چشام میں رہو رہی تو ہونے نال مزاج حسینی اپنے سیں تا تیرے قدم بار میں آلے پاسے ویسے اگر ہونے نال مزاج حسینی نبان سنگا انہاں لوگوں کو رہے گئے سی یوں بندہ حسین سے کاف لے چون جیڑے کربلات حسین زی مدد نہیں کہیں ہونے نال اپنے آپ کو تیار کر اکبر دے بابے نے مدد منگی میری مدد کر آج دین دی مدد کر ایمیں سمجھ ایل اکبر دے تستے بابے دی مدد کیا کریں نہیں 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 حسین دی مدد حسین دی اولاد کیتی پتریں کیتی حسین دی مدد حسین دی اندھیائیں کیتی تیڑے حق بن دے کسن دے بعد جتنی حسین دی مدد حسین دی چار سالان دی دھی کیتی ہے نا تیڑے ذہن دے گرمی دے سرے تے سمجھا نہیں جتنی بابے دی مظلومیت دی وقالت چھیاں مہینہ دے ایلی اصغر دے چار سالان دی معصومہ کیتی ہے نا ہر قائم دے قتل دے گواہ ہوندن گواہ او غیرت علکہ ہون پیو دی شہادت دے دو عجیب گواہین ایلی اصغر دے سین مسومہ کربلا تو گن کے شام تک جیڑی ایلی اصغر دے سر سانگ دے دہا ہانا یا چار سالان دی حسین دی دھی دی گردے نیچے رسیاں دے دہا ہا او موہتے پٹ کے آدھا لوگو کربلا چھ جنگ نہیں کربلا چھو ظلم ہوئے عجر و قمل اللہ عجر و قمل اللہ شلہ دنیا دے غم بھی جکڑا ہنا روں میں ہمیشہ میں جملہ آتا رہی ہیں اتنی گرمی دے وچ محبت بلہا سکتے اس گرمی دے وچ محبت روا سکتے اے تقاضہ بشری ایلی ایلی پڑھانا لگے کہ او ان حالات جا پڑھ سنگے اور سنانا لگے اس مقام تھے اے حالت جب ایک سنگنے اے محبت دا رشتہ ہی ہوئی او غیرہ تلکان کوئی ایڈا وزنی جنازہ ہوئی ہے ایس غردہ جے کو حسین دا صبر چاہ سگدہ اکبر دے جنازے تن دیر وزنی ہاں ڈوکھ دے حوالے نہ اے حسین دے صبر چاہے ایس غردہ جنازہ بھلا ہو اجرہ مختار دی شئی ہے یہ نہ ہر قاتل دا سر بھیجیا حسین دا بچڑا دعا دے گیا بھلا ہو بھی مختار تیری وجہ تو علید یا نہیا نے سر دے والد ہوتے ہیں بھلا ہو بھی مختار تیری وجہ تو میری اپوپیاں نے چلے جباب آلیے تیری وجہ تو میری اپوپیاں نے ٹھڑا پانی پیتے ہیں لیکن ہکواری ابراہیم بن مالک اشتر ہکی قاتل دا سر گھنکے اس سجادت ہے ملنالالیدہ جلمہ نبیکلہ صلیحہ دیمنا چاہدہ جدہ کوفے والونینہ میرے چاچے مختار کو آکھیں حسین دا بیمار پترہ دعاوی حرملے دے سر کو کتنی دے رہے مرحبا حرملے دے سر کو کتنی دے رہے کو آکھیں حسین دا بچڑا دعاوی میری مجبوری ہے میری ماں نہ چھانتے بھان دیئے نہ چھٹڑا پانی پین دیئے جتنا بس لگ دئی حرملے دے سر کو بھی ابراہیم گھوڑے تے چڑھا نو جوانا بھوڑا بھجیے دا میں دے چہرے تے گارہ دے ہنچوں ڈھاندیا مجبوری ہے حرملے دے سر بھی میری ماں دھوپتے مر ویسیا کاربلا تو زیادہ گرمی تو کوئی نہیں نا جемانا تصا تو نہیں بیٹھے ہاں ہاں دنیا دے غم میں جگہ نہ رومیں جگہ مختار سنیہ سنیں اندھے خونی چکینا تیری جو آجھے میں آپ کو ویسا ہرملہ گرفتار کریں فوجی ناللہی نے ہرملہ کو گرفتار کی لیس اندھے موت تماشہ مارے درباری جا کے آجھے وہ ہرملہ اللہ لانت کریں جائیں ماؤں دا بتری سالانہ دا جوان ما رہے جائیں دا اٹھاران سالانہ دا جوان ما رہے جائیں دا تیران سالانہ دا پھ و لا پھو مال ہوئے اللہ لانت کریں پڑے رنگی جو اجھاڑی دی اسکار دی ما حودی چھولی اے کئی قدم پچھا ہٹتا ہے جوانا کئی قدم پچھا ہٹتا ہے مخطار تائی مارنے میں مریج بننے میں کوئی تنا دسا جائیں ماد پوتر کو میں مارا ہاں حالیں اوہ جیدی ودی ہے جائیں ترائے نوکانا لکھٹھا ہویا پوتر دٹھا ہاں حالیں جیدی ودی اللہ اکبر اربار اللہ اکبر آج میرا کوئی مطالبہ نہیں جی میں اللہ کی سندہا اتا تر بے بننبی میں کمال پیا سمجھ دا ہوں تر بے بننبی حسین دن تیری محبت دے میرا کوئی گلہ نہیں اوہ غیرت علی قوم کربلہ تو گھل کے شام تک شمر روکم کی دن شمر روکم کی دن یا سجاد تکنٹ تازیاں نہ مریندہا یا مسومت و تماشا مریندہا اوہ غیرت علی قوم جڑا رسیاں پا جڑا رسیاں پا جڑا رسیاں پا کے علید یا نومہ تے دھیاں گئی ہیں نا بازار اے سفیر روم کو سدھے جو میں کو فتح تھے یہ میں انا مند امن انا آتوں دیکھ سفیر روم آدم میں ڈٹھے نا سار سانگھاں تے سوارا نا مایہ کے کمینہ اجازت ہے میں انا سرادہ مطالعہ کر سفیر اپنے مقام توٹھے آئے حسین دی سانگھ دے تلے آدھے ست منجہ سالہ لڑ سکتے آئے مولا عباس دی سانگھ دے تلے بطری سالہ لڑ سکتے ایلی اکبر دی سانگھ دے تلے آئے اٹھارہ سالہ لڑ سکتے مولا قاسم دی سانگھ دے تلے آئے آدھے تیرہ سالہ لڑ سکتے او جمانا جدہ ایلی چھیہاں مہینہ بے لال دی سانگھ دے تلے اے میں حسرت دے انگل موج پا کے آدھے ایک ہی میں لڑ دا رہے ایک ہی میں لڑ دا رہے جرہ ماں کو ماں نہیں سار سکتا مرحبا مرحبا انشاءاللہ دنیا دے غم میں جگڑا نہ روحے سفیر ماں کا ممیت ہے آدھے ہو یزید بے حیاء من من یہا ستمنجہ سالہ لڑ سکتے بطری سالہ لڑ سکتے اٹھارہ سالہ لڑ سکتے تیرہ سالہ لڑ سکتے اے جرہ ماں کو ماں نہیں سار سکتا یہ تیرے نال جنگ کرے در سفیر آدھے کاش این بھرے در بارج این بچے دا کوئی عام رشتہ دار ملوئے دا میں پچھا ہا ای تو کیڑے جرمی چمارا نے جڑائی اگل حسین دی چار سالان دی دھی سنیے نا ہی میں پھوپی دا دامان نا پیسا آدھے پھوپی امہ ہون تو نبولیں ہون میں بولیں دیا تیرے پھیرا دی گواہی نہیں میں دے اہلی اسغار دی صفائی ہے آدھے سفیر تو آدھے آم رشتہ دار میں دی سکی پھیرا تیاری کارا تیاری کارا حسین دعا کرے سیا غیرت علی قومہ دی او تیرے مارے سجید نال حیوان ہمارے ویدن مرحبا تلہ دنیا دے غم مجھ گرہ نہ رو میں تو آدھے آم رشتہ دار میں خریب دی سکی پھینا قاتل موجود دن دریامہ دے کنارے ران دے اصغر دی حالاتی میں ہی جی میں مچھلی پانی تو بہر آوے پہلے تڑپ دیے جدہ طاقت موک ونجے وات سجیے کہیں ویلے کھبے جدہ اے طاقت موک ونجے کہیں ویلے پانی کی پہ مو کھلے دیے والا باندھ کرے دیے ستمی میں پانی باندھ تھا اتھنی کو تڑپ دہا نامی کو کہیں ویلے سجیے کہیں ویلے کھبے جدہ دا محرم داری چڑے کہیں ویلے مو کھولے ہاں اے نا ہا لے نا حجرکو مل اللہ آئے ہای 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 دو جی حالت کائیں ویلے سجیے کہیں ویلے کھبے تری جی حالت کائیں ویلے مو کھلے دہا کائیں ویلے مو باندھ کرے دہا جدہ پیو چا گنایا حالت چوتھی آئی مو کھولے ہاں باندھ نہیں کار سگدہ آئے ہای 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 باندھ کرے ہاں کھول نہیں سگدہ عجرکو مل اللہ چاگ جایا ہے ہانا لیس موہ تو ابا ہٹائیس مسلمانوں مجرم مائیاں ایدہ کیڑا جرمے عطی فوج کند کر گئیے سیب اولاد نے روم شروع کی تا ہے حرملا آدھ اے ساڈی جنگ ہر دی پھئیے عمر سادہ دے ترائے پھنا لا تیر چا جیڑا غازی کوئی آکھ ہج لگائی ہک نو کا لہا اسغر بستے ترائے نو کان لا تیر چائیس حرمے دے دھا جو تکی میں سنتائیں زمین تے گوڑی لائیس زہت زور دیتائیس ہی دے ہاتھ کم پر پھائے گین عمر سادہ دے ہاتھ کم دے کیوں این آدھے جدہ زہت زور دے دا کنات دا لارا حلان پائے میندر اللہ جانے ماہ یا بھین آدھی اے اپنا تیری دیکھ حجر کم اللہ ہائے 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 چلونے رائے نوکالا تیر چلائے ہوا جو اڈدہ آندھا لائی آئیلی اثگارتا پنگھوڑا ہوا جو اڈدہ آندھا کھڑا دی تھے نے میں رہ دیکھیں کھڑا دی تھے نے جڈہ چھوٹے پر دی کر دیں تو چھوڑی چلوڑے جڈہ چھوٹے پردی دی کر دیں تو چھوڑے چلوڑے اوہ پرندہ ہولے ہولے پر مریند ہے اوہ ہولے ہولے پیر مریند ہے جہ جترائے نوکالہ تیر لگ گیا زخمی پرندے آگوں اصغر ہاتھ مریند ہے تہیڑا تو ہی پتھار دا جگرے کٹھے پرندے آگوں اصغر ہولے ہولے پیر مریند ہے آجا بابا ہولے تو راضی ہے بابا کٹھے پرندے آگوں اصغر ہولے 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 پیر مریند ہے ہائے 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 ساتھ دفعہ گھا میں دے حسین ود پچھا والان دے آدھے کینے نیمہ مکنائی دی ماں بارنے کینے نیمہ مکنائی دی ماں بارنے کینے نیمہ مکنائی بھینا مرنے خیرت علی کا ہوم جاڑا سیب پر بین ججا گھننے اصغر چار سالان دی دھی نے پھیرا دے گلی جو رات وہاں دی دھی تھیے اکو والے یاد یہ بابا جرا مسلمانہ پانی پی رائے ہوندہ رانگ لالا ایک ایڑے ملک دا پانی ہے جیڑا میڑا سغر پی آیا ہے آئے ہائے 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 بابا ایک ایڑے ملک دا پانی ہے جیڑا میڑا سغر پی آیا ہے شیعہ سنی آئے بیٹھے ہو لادی گرمی تو زیادہ سکت نہیں تیری محبت چاند جملے پڑھا گئی ہے اگر کہیں دا پتر مرمینے شریعہ تا دیے پیوں پتار دی کبر نہ بناوے پیو پتار دے مٹی نہ پاوے پیو پتار دو کبر نہ سناوے حسین و غریبے جائیں اسغار دی کبر آپ بنائیے مٹی آپ پا دیے پیراتے آئیے دہدہ رہے پن لیاتے آئیے دہدہ رہے جدہ سینے دے نیڑے آئے کانٹ کر گئے آدھا کی میں پاما تدہ نرام چہرے اسغارہ کربلا دی گرم آہ آہ